بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا سمرہ ابن جندب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ کل غلام غلام سے براد یہاں بچہ ہے رہینا تن وہ رہن ہوتا ہے بھی اقیقت ہی اپنی اقیقہ کے جانور کے عوض تزبہو انہو یوم سابعی ہی ساتھویں دن یعنی بچے کی پیدائش کے ساتھویں دن اس کی طرف سے اقیقت میں جانور کو زبہ کیا جائے وَيُحْلَقُ اور حلق کروایا جائے سن مڈوایا جائے وَيُسَمَّ اور نام رکھا جائے ابودعود شریف اور ترمزی شریف نسائی شریف تینوں کتبِ حدیث میں یہ حدیث موجود ہیں تو اس حدیثیں مبارکہ میں ایک تو ساتھویں دن اقیقے کا اقیقہ کے جانور کے عوض بچہ رہن ہوتا ہے اقیقے کا جانور زبہ کر دیا تو بچہ آفات سے بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے دوسرا حکم ساتھویں دن ہی بچے کا سر مڑوانا جن بالوں کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے ان بالوں کو ساتھویں دن مڑوا دینا اور تیسرا نام رکھنا تو اس حدیث مبارکہ میں تین حکم معلوم ہوئے جو تینوں کام ہیں نو ملود بچے کے وہ ساتھویں دن کرنے ہیں اقیقہ بھی ساتھویں دن کرنا ہے اس کے سر کے بال مڑوانے ہیں وہ بھی ساتھویں دن اور دوسری دیس میں آتا ہے کہ اگر ہو سکے تو بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے وہ زیادہ نہیں بنتی ہے ڈیر دو سو کی ڈھائی سو کی بنیں گی بال بالکل چکے ہیں ان کا وزن نہیں ہوتا تھوڑے سے ہوتے ہیں تو ان کے جتنی چاندی بنیں اتنے پیسے صدقہ کر دینا اور ساتھویں دن ہی نام رکھنا ساتھویں دن ساتھویں دن اقیقہ کرنا ساتھویں دن ہی اس کا سر مڑوانا اور ساتھویں دن ہی نام رکھنا یہ تینوں کام فرمایا گیا فرمایا کہ ساتھویں دن کیے جائیں ہاں اقیقہ ساتھویں دن نہیں کر سکتے ہیں تو چودھویں دن کر لیں چودھویں دن نہیں کر سکتے تو اکیسویں دن کر لیں اکیسویں دن بھی نہیں کر سکیں ہیں تو پھر بچے کے بالق ہونے سے پہلے پہلے جب بھی کریں گے تو جس دن بچہ پیدا ہوا ہے وہ دن یاد رکھنا ہے مثلا اگر بچہ پیر کو پیدا ہوا ہے تو ایک دن پہلے اعتوار وہ ساتوں دن بنے گا ذہن میں آپ نے وہ دن رکھنا ہے جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلا وہ ساتوں بنے گا تو وہ ساتون دن اس دن کر دیا جاتا تو ساتھ وہیں بنیں گے بالک ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت وہ کیا جا سکتا ہے اقیقے کے مزید مسائل تفصیل سے اگلی حدیث میں بار اگلے جو حدیث کا ہمارا سبق ہوگا اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالی ملکنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین